بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلابہ ہمارا یہ اس سیشن کا لیکچر نمبر ون ہے جس کے اندر اسلامیت اختیاری کے آیت نمبر چھے سے شروع کریں گے آیت نمبر چھے کی تلاوت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيْسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْأَرْشِ الْعَازِيمِ ترجمہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ بے شک تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے جو تم میں سے ہیں عزیزٌ عَلَيْهِ جو کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا ان کو گرام گزرتا ہے حریصٌ عَلَيْهِكُمْ وہ تمہارے نیکیوں کے بارے میں تمہاری بلائی کے لیے نہائید ہی مہربان ہیں چاہنے والے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اور جو ایمان والوں کے ساتھ بڑے شفیق ہیں انتہائی مہربان رحم کرنے والے اس کے بعد دوسری حصے میں ہیں فَإِن تَوَلَّو پھر ایم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اس بات سے مو پھیرتے ہیں فَقُلْ حَسْنِيَ اللَّهِ تو کہہ دے کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وہی الہ ہے عبادت کے لائق ہے اس کے علاوہ کوئی ہوتھ عبادت کے لائق نہیں عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور اسی پر بروسہ کیا گیا ہے اور وہی رب رب ہے عرشِ عظیم کا اب اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی پہلے ہی سے کے اندر پہلی کیا لَقَدْ جَاَكُمْ رَسُولُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ کہ نبی وہ ہیں کہ جو تشریف لائے تم ہی میں سے اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام انسانوں میں سے ہیں اور باز یادر کیے گا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے جنابِ سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کے جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہ السلام جو تشریف لائے وہ سارے سارے انبیاء علیہ السلام ایک تو مرد تھے کسی عورت کو نبوت عطا نہیں کی گئے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسان تھے جنات یا کوئی ہر مخلوق مثلا فرشتے ہیں جنات ہیں باقی مخلوقات میں سے کسی مخلوق میں سے اللہ نے نبی بنا کے نہیں بھیجا تو اس میں صرف انسان بحثیتِ انسان ہونے کے انسانوں کو یہ شرف ملا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ انسانوں میں سے تھے اور بات یاد رکھئے گا کہ انبیاء علیہ السلام کا جو سلسلہ اللہ رب العزت نے شروع کیا تھا وہ بھی یہ تھا کہ انسانوں کی حدایت کے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں کو جہاں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے انسانوں کو اللہ کی پہچان کروانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا تو اس میں فرمایا کہ تم ہی میں سے ہیں لیکن یہاں بھی ایک نقطہ میں آپ بیان کرتا چلوں کہ وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام چے جائے کے انسانوں میں سے ہی تھے لیکن وہ افضل ترین انسان تھے اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ پتھر ہے ایک پتھر جو ہمارے گروں کے اندر فرش کے اوپر لگا ہوتا ہے وہ بھی پتھر ہے ایک پتھر سڑک کے اوپر لگا ہوتا ہے ایک پتھر ہے جو مسجد کے اندر ہے اور ایک پتھر جو ہے وہ مسجد حرام کے اندر لگا ہوا ہے اور ایک پتھر وہ بھی ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں وہ خانہ قبع کی دیوار کے اندر لگا ہوا ہے جنس کے اعتبار سے سارے کے سارے پتھر ہیں لیکن رتبے کے اعتبار سے مقام کے اعتبار سے ان کا جو ہے مرتبہ ان کا مقام مختلف ہے جو گروں میں لگا ہوا ہے سڑکوں پر لگا ہوا ہے وہ عام پتھر ہیں لیکن جو مسجد میں لگا ہے اس پتھر کی جو ہے قدر و منظر زیادہ ہے کہ اس کو اوپر سیدہ کیا جاتا ہے اچھے جائے کہ مسجد آرام کے اندر جو پتھر لگا ہے وہ عام مسجدوں سے بھی زیادہ رتبہ رکھتا ہے اور وہ حجرِ اسود جو خانہ قبع کی دیوار کے اندر لگا ہوا ہے اس پتھر کا جو ہے مقام سب سے عالی ہے اسی طرح انبیاء علیہ السلام سیدنا آدم علیہ نبیاء علیہ السلام سے لے کے آمنہ قلال عبداللہ کے لخت جگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تک جتے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے وہ سارے سارے انبیاء علیہ السلام آلہ مقام والے تھے آلہ مرتبے والے تھے اور ان کا مقام و مرتبہ بہت وسیع تھا لیکن جہاں ہمیں بات آتی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آب علیہ السلام تمام انسانوں سے افضل ترین انسان ہیں اور یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی یہ صفت بیان کر کے بتا دیا کہ دیکھو آلہ مرتبے والے آلہ مقام والے نبی ہونے کے باوجود وہ امت کا جو ہے اتنے خیرخواں ہیں کہ وہ امت کے لیے جو ہے حریص بھی ہیں ان چاہتے ہیں کہ امت بلائی کی طرف آئے نیکی کی طرف آئے جنت میں جانے والے بنے اور اس کے بعد پھر جو ہے پھر جو ہے وہ امت کے اوپر شفیق بھی ہیں اور بعد یاد رکھئے گا ہر نبی اپنی امت کے اوپر شفیق ہوتا ہے ہر نبی جو ہے وہ اپنے امت کا محسن ہوتا ہے اور اسلام کی طرف بلانا اللہ کی پہچان کرانا یہ سب سے بڑا احسان ہے اس لیے فرما دیا یہاں پہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ چار صفات بیان کی گئی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفیق ہیں دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں لیکن افضل ترین ہیں تیسری یہ ہے کہ وہ امت کے لیے حریص ہیں کہ امت کی بلائی جاتے ہیں اور چوتھا یہ ہے کہ وہ رعو بھی ہیں رحیم بھی ہیں کہ امت کے لیے شفیق ہیں تو آج کے لیے آج کے سبب کے اندر صرف اتنا ہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں بات کی گئی تھی اگلے اسی انشاءاللہ نیکس ٹائم اسی آیت کا جو ہے ہم دوسرا عیسیٰ پڑھیں گے جس کے اندر فرما دیا فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهِ کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ جو ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ اللہ پر توقع کریں اس کی بارے میں جو ہے انشاءاللہ فضلِ خدا بچرتِ زنگی پھر بات ہوگی اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم موسیقی